فائنلی امیت آپ بچن ہو گئے ہیں ہسپٹل سے ڈسچارج اور ڈسچارج ہونے کے بعد سب ہی بولیوڈ سٹارز نے دی امیت جی کو بیس وشز شارو خان سے لے کر ریکھا جی جیسے سپرسٹارز ان سے ملنے پہنچے ان کے گھر کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ امیت آپ بچن کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا امیت آپ بچن کو جب سے چوٹ آئی ہے تب سے ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ سبھی بولیوڈ سٹارز بھی ہیں کافی پریشان کئی بولیوڈ سٹارز ان سے ملنے پہنچے ہسپٹل تو کئی سٹارز ان سے ملنے پہنچے ان کے گھر امیت آپ بچن آپ ہسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ فلی ٹھیک نہیں ہوئے انہوں نے اپنے گھر پر ڈاکٹرز ارینج کروائے ہیں جو ان کا خیال رکھ رہے ہیں کافی لمبے سمیں تک امیت آپ بچن کی فلم کی شوٹنگ بھی روک دی گئی ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک فلم کی شوٹنگ سٹارٹ نہیں کی جائے گی قبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امیت آپ بچن اب اپنے ایکٹنگ کیریئر سے بھی لینے والے ہیں لمبا بریک اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے ہسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد امیت آپ بچن کی ایکس گئل فرن ریکھا بھی پہنچی ان سے ملنے ان کے گھر بولیوڈ انڈسٹری میں سٹارٹ کے لف افیر کے چرچے تو بہت ہی عام ہوتے ہیں اور ویسے ہی امیت آپ بچن اور ریکھا کی لف سٹوری کے چرچے بھی آج تک بولیوڈ میں لائم لائٹ میں بنے رہتے ہیں ان دونوں کے کپل کو لوگوں کی اور سے خوب پیار ملا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور بریک اپ کے بعد امیت آپ بچن نے جیا بچن سے شادی کر لی لیکن ریکھا اور امیت آپ بچن کے بیچ ایک خاص پاند دیکھنے کو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے امیت آپ بچن کے ہیلتھ کا سن کر ریکھا پہنچی ان سے ملنے اور انہیں دی بہت ساری بیس فشز اور ساتھ ہی انہیں بجوائے فریش فلاس اور ریکھا کا کہنا ہے کہ امیت آپ بچن کو واقعی اس انڈسٹری سے بریک لے لینا چاہیے well دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس خبر پر کیا امیت آپ بچن کو اس انڈسٹری سے بریک لینا چاہیے یا نہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی امیت جی کے لیے بیس فشز لکنا مت بھولیے گا اور ان کے لیے اور ریکھا جی کے سپورٹ کے لیے ویڈیو پر لائک تو بنتا ہے